بچوں کو کس طرح ڈیل کیا میں روزانہ میرے پاس میں بچہ گستاق ہے بچہ نافرمان ہے بچہ آپ سنتا نہیں ہے بچہ یہ ہے بچہ وہ ہے ایک نبی کی حدیث سن لو بچے تمہارے غلام ہیں آپ سب باپ بیٹھے ہو جتنے آپ ٹیچر بیٹھا ہو آپ سب باپ بیٹھے ہو جو مصورات ٹیچر ہیں وہ بھی ماں بیٹھیں اور اصلی باپ اور ماں بھی بیٹھے ہوئے ہیں میرے نبی نے فرمایا اکرمو اولادکم اپنے بچوں کو عزت دو میرے نبی کیسے عزت دیتے تھے حضرت فاطمہ گھر میں انٹر ہوتی اور یہ حضرت فاطمہ کہانہ کوئی آٹھویں دن نہیں ہوتا تھا گھر کے ساتھ گھر تھا دو چار گھر چھوڑ کے حضرت فاطمہ کا گھر تھا ہر دوسرے تیسرے دن حضرت فاطمہ آتی ہیں میرے نبی چیئر پر بیٹھے ہیں زمین پر بیٹھے ہیں چار پائی پر بیٹھے ہیں لیٹر ہوں ہیں جویں فاطمہ کو دیکھتے آپ کھڑے ہو جاتے ہیں سبحان اللہ کوئی اپنے بچوں کے لیے کھڑے ہوتے ہیں آپ لوگ کلاس روم میں آتے ہیں تو آپ کے لیے بچے کھڑے ہوتے ہیں اور میرے نبی کیا یہ بچے آپ کی اولاد ہیں میرے نبی کھڑے ہو جاتے ہیں اور وہیں نہیں کھڑے رہتے تھے بلکہ تیز سے آگے بڑھتے تھے اور جا کر حضرت فاطمہ کا ہاتھ پکڑ لیتے تھے مصافے کے اور پھر دیکھو مجھے یوں بوسا لیتے ہیں پھر ہاتھ پکڑے 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 لے کر آتے پہلے حضرت فاطمہ کو بٹھاتے پھر خود بیٹھتے تھے تو پھر کیا جنت کی عورتوں کی سرداری مل گئے اپنے زبان کا بول میٹھا کرو اپنے اخلاق اچھے کرو اپنا چہرے کو خوبصورت کرو جو اللہ نے دے دیا دے دیا ہے اس کو مسکرانے سے سجاؤ مسلمان کو مسکرانے سے ملنا بھی صدق کا ثواب ہے اور اس موبائل نے تبعی پھیر دیا ہمارے بچہ بات کر رہا ہے اور امہ لگی ہوئے ڈرامے دیو ہاں بتاؤ سن رہی ہوں بکو کیا بک رہے ہو سن رہی ہوں دیکھو اللہ کے واسطے یہ فون ہے بھئی فون ہے اسے ضرورت کے لیے استعمال کرو اس کو اپلین لیے لعنت مصیبت نہ بناو ایک خاتون پیپر چیک کر رہی تھی ٹیچر تھی تو چیک کرتے کرتے رونے لگیں تو ان کے خامن نے پوچھا کیا ہوا ہے تو انہیں پیپر آکے کر دیا رول نمبر ڈیش ڈیش تو اس میں تھا کہ تم کیا بننا چاہتے ہو ایک کوئس چند تھا تم کیا بننا چاہتے ہو تو اس بچے نے یہاں سے شروع کہا ہے енная مصیبت چھوٹے بچوں کا پیپر تو وہ پڑھا کہ میں سمارٹ فون بننا چاہتا ہوں چونکہ میرے ماں باپ جتنا فون کو اہمیت دیتے ہیں تو اس کے خامن نے کہا تو اس میں تُو کیوں رو رہی تھا یہ رول نمبر کس کا ہے یہ تیرے میرے بچے کا ہے میرے نبی نے ایک زندگی سکھے آپ گھر میں آتے تھے مسکراتے ہوئے آتے تھے اظہار محبت فرماتے تھے عرب کے محول میں عرب کے محول میں بیوی سے اظہار محبت عیب تھا اور گرل فلنڈ بنانا ایک فخر تھا آپ لوگ کٹھے پڑھتے ہو اس لانت سے بچو باعزت آئے ہو باعزت چلے جاؤ اپنی شادیاں ماں باپ کی رائے سے کرو ماں باپ کی دعائیں لے کر کرو اپنے فیصلے خود مت کرو یہ کیا کریں اب بچے بچیاں کٹھے پڑتے ہیں تو اس قسم کی لانتیں چلیں گی تو صحیح لیکن میں جتنا بچ سکتے ہو بچو بچو اپنے فیصلے ماں باپ کے حوالے کرو اپنے فیصلے ماں باپ کے حوالے کرو چونکہ جتنی عشق کی شادیاں ہوتی ہیں وہ ساری ہی ناکام ہوتی ہیں عرب کے محول میں اظہار عشق بیوی کا عیب اور گلف لینڈ کے لئے اشعار اس کلچر میں بھرے مجمع میں ایک آدمی پوچھتا یا رسول اللہ من احب ناسیلے آپ کو سب سے زیادہ کس سے محبت ہے تو اپنے نبی کی سنو آپ نے زور سے فرمایا عائشہ سے وہ ہل گیا کہ نے کہا یہ کیا ہوا یا رسول اللہ میرا مطلب یہ نہیں ہے میرا مطلب ہے کہ مردوں میں کس سے زیادہ پیار ہے تو آپ کو پتہ چل گیا اس کی نبس پہ ہاتھ رکھ لیا کہ اس کو حضم ہی نہیں ہوا کہ میں نے عائشہ کا نام لے دیا اب آپ نے کہنا تھا ابو بکر سے تو آپ نے کہا عائشہ کے عباس سے عائشہ کے عباس سے آپ اتنے کائنات کا بوجھ سر پہ اٹھا کے زندگی گزاری اور اپنے حسنین کے لئے روزانہ وقت نکالتے تھے آپ کہتے ہیں میں ریکٹر ہوگی ہمارے پر ٹائم کوئی نہیں میں پروفیسور ہوگی ہمارے پر ٹائم کوئی نہیں ٹائم ہی کوئی نہیں تو کیا فائدہ ان ٹائمیں لگانے کا تمہارے لئے اپنے بچوں کے لئے ٹائم نہیں ہے تو تم کیا کر رہے ہو جھا کمار رہے ہیں میرے نبی سے زیادہ مصروف کوئی آئے گا بولو جواب دو جواب دو زور سے سات برعظم کے انسان اور قیامت تک انسانوں کی ذمہ داری سر پر ہو اور وہ روز بچوں کے لئے وقت نکالیں این اللکہ میرے شرارتی بچے کدھر ہیں روزانہ دوسرے تیسرے دن آپ حسنین کو ٹائم دیتے اب کیسے ٹائم دیتے دیکھو ان کے لئے آپ ان کے لئے ہاتھ بھی بچھا دیتے اور پاؤں گھٹنے بھی اٹھا دیتے ہاتھ اور گھٹنے لیول کر کے کمر پورا جیسے سواری کا ہوتا ہے آوے بچوں اپنے اونٹ پہ چڑ جاؤ دونوں بچوں کو اوپر چڑھا کر کمرے میں چکر لگاتے پھر کہتے تمہارا اونٹ کیسا ہے پھر دونوں کو اتار کے زینب کو اوپر چڑھاتے پھر کہتے اوپر سے آگئے اوپر سے آگئے حضرت جابر ایک دفعہ کہو حسنین اوپر چڑھوے تھے بڑے عالی شان بڑی عالی شان سواری ہے بھائی بڑی عالی شان سواری ہے بھائی تو میرے نبی نے نیچے سے کہا بڑے عالی شان سوار ہیں بھائی بڑے عالی شان سوار ہیں بھائی میرا سب سے بڑا سرمایہ میری اولاد ہے میں نے اسے ٹائم نہ دیا میں نے اسے یہ سب آپ کی اولاد بیٹھے ہوئے ہیں سب آپ کی اولاد بیٹھے ہوئے ہیں ٹیشر کا رتبہ بہت بلند اللہ نے بنایا ہے میرے نبی ٹیشر بن کے آئے بادشاہ بن کے نہیں آئے حاکم بن کے نہیں آئے تاجر بن کے نہیں آئے میرے نبی معلم بن کر آئے مقدس ترین نصبہ یہ سب آپ کی اولاد ہے یہ اگر اچھے انسان بنتے ہیں میرے پانچ بچے ہیں کتنا کوئی صدقہ جاریہ بنیں گے آپ کے دس ہزار بچے ہیں اگر یہ ایک ایک بچہ صحیح چلے نیک بنیں آپ خوش کتنا بڑا آپ آپ نبیوں کے ساتھ اٹھائے جائیں گے یہ اتنا عالی شان مرتبہ ہے انسانیت کے لئے معلم بننا ٹیشر بننا لیکن پھر نبی کی زندگی پڑھو کیسے زندگی کیسے خوبصورت طریقے سے اپنے اگلی نسل کو سنبھال